السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام جیسا کہ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ چار اور پانچ سپٹمبر کو مجلس تحفظ ختم نبوت حلق جبلی ہلز کے جانب سے تفہیم ختم نبوت کے نام سے ایک روزہ ورکشاپ رکھا گیا تھا جس میں مختلف علماء اکرام نے مختلف عناوین پر اپنے بیانات دیئے جس میں سے ایک انوان مولانا وجی الدین قاسمی ڈامت برکاتہم کے حصے میں آیا اور اس ٹاپک کا نام فتن فیاض تھا جیسے ہی وہ بیان ختم ہوا اس کو یوٹیوب پر اپلوٹ کیا گیا اس کے بعد کمنٹس شروع ہو گئے فیاض کے ماننے والوں نے اس ویڈیو پر کمنٹس کرنا شروع کر دیا اور ایک جگہ ایک فیاضی چیلا فیاضی پٹو یہ کہتا ہے کہ اگر تم میں دم ہیں تو میرے کمنٹ کو ڈیلیٹ نہیں کرنا اس کے جواب میں ایک صاحب نے ریپلائی دیا اور کہا اگر تم میں دم ہیں تو تم اور تمہارا فیاض دونوں آئیں اور علماء اکرام سے ملاقات کریں یہ جواب سننا ہی تھا اس کے ہوش فاقتہ ہو گئے اور وہ اپنی اصلیت کو باہر نکالتا ہوا برملا یہ کہہ دیا کہ ہم مشرقوں سے نہیں ملتے ناظرین آپ نے سنا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مومن ہیں مشرقین سے نہیں ملتے تو بتائیے آپ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ صاف صاف یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو لوگ فیاض کو نہیں مانتے جو علماء فیاض کو نہیں مانتے وہ سب ان کی نظر میں مشرق ہیں تو یہ بات بالکل صاف ہو چکی ہے دو اور دو چار کی طرح صاف ہو چکی ہے کہ اگر آپ پورے دین محمدی کو مانیں اور عمل کریں تب بھی آپ ان کی نظر میں فیاض کو نہ ماننے کی وجہ سے مشرق کہلائیں گے گویا فیاض بھئیہ کے ماننے والوں کی نظر میں جو لوگ فیاض کو مانتے ہیں وہی مسلمان ہیں جبکہ اللہ کو ماننے والے حضور کو ماننے والے صحابہ پر ایمان رکھنے والے یہ سارے لوگ ان کی نظر میں مسلمان نہیں ہیں لہٰذا یہ بات بالکل صاف ہو چکی ہے ایا ہو چکی ہے کہ یہ مسئلہ صرف روحانی علاج تک محدود نہیں ہے روحانی علاج کے نام پر روحانی علاج کی آڑ میں آپ کا ایمان لوٹا جا رہا ہے آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے لہذا آپ اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے اہل و ایال کے ایمان کی فکر میں لگ جائیں اگر آپ کو کہیں سے ایسی اطلاعات ملیں کہ لوگ ریکارڈنگ سن رہے ہیں اور ان کو شفاہ ہو رہی ہے اگر آپ کے محلے میں رشتہ داروں میں دوست اہباب نے آپ کو اگر کوئی ایسی اطلاع ملے کہ لوگ فیاض بھئیہ کی ریکارڈنگ سن رہے ہیں تو آپ اپنے مسجد کے امام سے ملاقات کر کے اس کی اطلاع دیں اور ضرور بزرور مجلس تحفظ ختم نبوہ ٹرسٹ تلنگانہ و اندرہ پردیش کو آفیس چادر گاٹ پر ہے وہاں پر آپ اطلاع دے سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ